اسلام علیکم لیڈیز این جنڈلمن ویلکم بیک ٹو اینادر ایپیسوڈ ڈیلی ڈاکس اور آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں آپ سب سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک ہو سکتا ہے کافی زیادہ لوگ محسوس کریں کہ ایسے ٹاپک پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے جو کہ میرے خیال سے ایک انتہائی ہی غلط فہمی کا نتیجہ ہے اگر آپ اس گفتگو پہ گھر پہ سوشل گیترنگ پہ یا کسی بھی انوائرمنٹ پہ ڈسکشن نہیں کریں گے صرف اس چیز کو ملہوزے کھاتے رکھتے ہوئے کہ آپ شاہی ہیں آپ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاپک کلچرلی اور ریلیجیسلی انیکسیپٹیبل ہے مجورٹی کو لیکے تو اگر آپ مجورٹی کے پیچھے لگنا جاتے ہیں تب آپ کی مردی ہے لیکن جہاں تک آپ کے فیملی میمبرز کا تعلق ہے میرے خیال سے آپ کو اس ٹاپک کو نہ کہ صرف سننا چاہیے ڈسکس کرنا چاہیے بلکہ بریولی فیس کرنا چاہیے تو جس ٹاپک کو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کو انگلیش میں کہتے ہیں حیرسمنٹ اردو میں کہتے ہیں حراسہ اور اگر اس کو اور بورڈلی لفظ استعمال کیا جائے اس کو کہتے ہیں سیکچول حیرسمنٹ اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن جس بالخصوص پہلو پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ پہلو ہے جی ہمارے جو ادھر مدریسے سکول انوائرمنٹ اور عام طور پر جدر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے بیشتے ہیں ادھر کے انوائرمنٹ کی بات کرنا چاہوں گا اس سے پہلے آپ میرے پہ کوئی کھڑے ہو کے کہنے لگیں گا ہے جہاں یہ ٹاپک پہ بارد کرنے لگے تو تم مزاجی سے مری بات سوچے آپ کو میں ایک پروسیجر بتاتا ہوں پیرنٹس اپنے بچوں کو تعلیمی اب سارے پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی سارے تعلیمی ادارے A class نہیں ہوتے A1 نہیں ہوتے High Standard نہیں ہوتے ہر تعلیمی ادارے ہر تعلیمی ادارے کے اندر Oxford کا syllabus نہیں پڑھایا جاتا ہر تعلیمی ادارے کے اندر IV کا syllabus نہیں پڑھایا جاتا ہر تعلیمی ادارے کے اندر اچھے سپروائزرز نہیں ہوتے ہر تعلیمی ادارے کے اندر اچھے ٹیچرز نہیں ہوتے پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی تو کائنڈلی یہ ویڈیو اور اس ویڈیو کو جو میسیج ہے وہ سارے اپنے اوپنا لے لیں میں جن کو اڈریس کر رہا ہوں وہ ان کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ میں کن کو لے کے یہ بات کر رہا ہوں اور کن کو لے کے یہ بات کو مخاطب کر رہا ہوں تو جدرے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جو ہمارے پیڈنٹس ہوتے ہیں میڈل انکم فیملیز ہوتی ہیں لور انکم فیملیز ہوتی ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کو یا مدری سے بھیج دیتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان سکولوں میں جو کہ لور میڈل انکم فیملیز کو تعلیم دیتے ہیں ادھر وہ سٹوڈنٹس کو تعلیم دینے کے لیے بھیج دیتے ہیں چھوٹی عمر سے through middle class through higher class اور ایک ایک کلاس کے اندر ترہ ترہ کا انسان ترہ ترہ کا جو ایک محصوم بچہ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے ترہ ترہ کا بچہ ترہ 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 کے رنگ کے لوگ ادر آپ کے بچے کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر کے در صرف یہی زمیداری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے چالیس منٹ پورے کر کے کلاس کے اگلا پیڈیٹ اس میں پڑھانا ہوتا ہے اور پیرنٹس کو یہ راضی کرنا ہوتا ہے پرنسپل سمیت سکول کی مینجمنٹ کی سمیت کہ بچوں کے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں لیکن ان گراؤنڈ لیول جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں جن کو ہم بہت زیادہ شائع فیل کرتے ہیں ڈسکس کرنے میں جو کہ کرنی چاہیے ڈسکس جن کی وجہ سے ہماری آج کی جنریشن خراب ہو رہی ہے ان کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ پیرنٹس تو تعلیمی ادارے جا کے نہیں ڈیوٹی دے سکتے وہ تو نہیں اپنے بچوں کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہ سکتے دیکھ سکتے کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ کون مل رہا ہے کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے کن ایکٹیوٹیز کے اندر اس کی شمولیت ہے اگر مدریسیں بھیجا ہوئے تو مدریسیں کے اندر وہ جو کاری ہے وہ کیا صحیح ہے غلط انسان ہے وہ کیا کر رہا ہے کن ہر قاتل سکنات کے اندر مجبور ہے بچے کو تو جب آپ تعلیمی ادارے بھیجتے ہیں وہ تو پہلی بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے سہمہ ہوا ہوتا ہے ادھر سے وہ اس کے سینئرز ہوتے ہیں ان کا کیا برطاو ہوتا ہے اس کے ساتھ سٹورنٹس کے ساتھ اپنے جونئرز کے ساتھ تو وہ سہمے پن کے اندر اس در پن کے اندر کس کو جا کے کمپلین کریں پیرنٹس کو جا کے کمپلین کرتا ہے وہ کہتے ہیں سکول کی زمداری ہے ٹیچر کو جا کے کمپلین کرتا ہے وہ کہتے ہیں پرنسپل کی زمداری ہے پرنسپل صاحب کو جا کے کمپلین کرتا ہے پرنسپل صاحب اپنے اسی والے کمرے میں بیٹھ کے yes 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 going with the flow جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کم از کم یہ جو ٹاپک میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر جتنے بھی یہ اورینٹیشن کراتے ہیں اورینٹیشن کے اندر بچوں کو دکھاتے ہیں اچھے اچھے خواب دکھاتے ہیں ہم فلاں کالیج بجیں گے فلاں مستقبل بنے گا اس اورینٹیشن کے اندر یہ ٹاپک بھی آپ شامل کر لیں کیونکہ یہ ایک اہم ترین ٹاپک ہے یہ آپ کی عزت نفس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے یہ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے یہ آپ کے بچے کی فیچر سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے یہ آپ کے بچے کی عزت نفس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے اگر آپ اس ٹاپک کو اپنے اقتباس کے اندر ایڈ نہیں کر رہے صرف اس لیے کیونکہ آپ کو ریلیجس ڈر ہے کیا کہیں گے لوگ کیونکہ آپ کو صرف یہ ڈر ہے کلچریلی لوگ کیا کہیں گے اب ہر پیرنٹ نہیں ہوتا اتنا دلیر کے خود جا کے ٹیچر کو فیس کر کے پوچھے یا بچوں کو جا کے فیس کر کے پوچھے یہ کیوں ہو رہا ہے اگر اس کو بول پول لی زبان پہ میں آپ کے سامنے جو کور کہوں کہ تیس بچوں کی کلاس کے اندر جب چالیس منٹ کے پیریٹ کے بعد چالیس منٹ کے اندر تو سارے بسم اللہ حجیبن کے بیٹھے ہوتے ہیں کلاس لے رہے ہوتے ہیں ریسیس کے اندر بریٹ ٹائم کے اندر اور جو پیریٹ چینج ہونے کے درمیان دس پندرہ منٹ آتے ہیں اس دورانیے کے اندر آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہوتا ہے ڈرہ سہمبہ تو وہ پہلے ہی ہوتا ہے گھر جا کے بتاتے ہیں گھر والوں کو یقین نہیں آتا پینسپل کو جا کے بتاتے ہیں ان کو یقین نہیں آتا تو پھر آپ کیا ذمہ داری دے رہے ہیں آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں اور جتنے بھی ہم آ رہے ہیں ادھر یہ میڈل انکم سکولز ہیں لور انکم سکولز ہیں ادھر یہ کلچر عام ہیں کہ جتنے سینئر سٹوڈنٹس ہیں مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہے ہیں کہ جتنے سینئر سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے جونئرز کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو ایک سیدھے راستے پر ڈالنے کی بجائے سمجھانے کی بجائے گائیڈ کرنے کی بجائے اُلٹے کام سکھاتے ہیں اور اس کو question کرتے ہیں جب ہمارے جیسے سٹوڈنٹس ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں اور جب گھر اس چیز کو complain کی جاتی ہے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ جا کے سٹینڈ لے لیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ سٹینڈ نہیں لیتے ہیں کچھ cases report ہو جاتے ہیں کچھ grey میں رہ جاتے ہیں سکولز کے اندر جدر حکومتے پاکستان نے اتنے زیادہ دارے بنائی ہیں پلیس کا دارہ بنائی ہے ایک sexual harassment کا دارہ بھی بنایا ہوئے ہیں وہ سکولز میں آکے کیوں نہیں ورکشاپس کنڈکٹ کرتے وہ سکولز میں آکے سٹوڈنٹس کو کیوں نہیں اویئر کرتے کہ اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹر ویو سے خطرہ لاہق محسوس ہو آپ ہمیں report کریں اس نمبر پہ آپ ہمیں رابطہ کریں آپ کا future safe ہے آپ کا مستقبل safe ہے تیسری کلاس سے کام شروع ہوتا ہے چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں ٹرین چلتی رہتی ہے آپ دیکھیں اتنے زیادہ cases unnotice جاتے ہیں ایک دن میں آپ کو کہتا ہوں آپ unmound بن کے کسی بھی آپ سکول کے environment میں چلے جائیں lower middle income میں اچھے سکولوں کی بات نہیں کہا رہا وہ تو ماشاءاللہ بہت high pieces دیکھے ادھر study کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے environment stories ان invisible کیا وہ آپ کے ملک کا مستقبل نہیں کیا ان کے اوپر گوش پوش نہیں کیا ان کو صرف زیادتی کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ تین چار سال بعد suicide commit کر لیں تاکہ وہ پوری زندگی black میل ہوتے رہیں پہلے ایک کے آت پھر دوسرے کے آت پھر تیسرے کے آت پھر کیا ہمیں یہی ڈل لگا رہے کہ سینئر پہلے ہراسہ کرتے ہیں پھر تیچرز ہراسہ کرتے ہیں کس لیے صرف اپنی ایج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو question کرنا چاہیے تیچرز کو جو سینئر تیچرز ہیں جو اکل مند تیچرز تریقے سے ٹچ نہ کرے کوئی کسی کو غلط تریقے سے حراس نہ کرے ادھر تو سارا کچھ ہی چلتا ہے سکولز میں چلے جائیں جی وہ کلچر کے نام پہ مورڈن کلچر کے نام پہ آرٹ کے نام پہ کیا کیا نہیں ہوتا جسٹیفائ ہوتا ہے ایونٹ کے نام پہ موسیقل ایونٹ آ گیا کلچر ایونٹ آ گیا آ رات کے اندھیرے کے اندر آپ کیسے بچوں کو دلیر کریں گے آپ کیسے پیرنٹس کو دلیر کریں گے کہ وہ اپنے اس در کو فیس کریں سامنے ہیں اگلے کو کہہ رکھو تم میرے ساتھ زیادتی کریں کیوں کریں کیسے دلیر کریں گے کہ وہ کسی بھی پولیس کے پاس جائے کسی بھی اورگنیزیشن کے اندر جا کے ان کے کہہ سکے کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ان کے دل سے ڈر وہم کیسے نکال لیں گیا آپ پھر جب وہ گھر آتا ہے آپ کہتے ہیں یہ تو بہت سہمس سہمس ہے یہ تو بہت اس کو وہم ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا نمبر تو اس کے بہت اچھے آرہے ہیں اگر آپ نمبروں پر کیوں سیٹسفائے ہو رہے ہیں نمبر تو انشاءاللہ اللہ دے دے گا آ جائیں گے نمبر پڑھ کر آ جائیں گے نمبر لیکن اگر آپ کا بچہ ادھر محفوظ ہی نہیں ہے اب میں ادھر تعلیم اداروں کو مشورہ دیتا ہوں اگر جب آپ سب سے پہلے اس کا بیگ گراؤن چیک کریں پھر جب وہ کلاس پڑھا رہا ہوتا ہے وہ آپ اس کو سپر وائز کریں کہ کلاس کیسے پڑھا رہا ہے کیوں پڑھا رہا اس کے ساتھ اس کی یاری دوستی ہے اور جو معصوم بچے آپ کے جاتے ہیں پڑھنے گرے وہ چھپ کر کے بیٹھ کے صرف سنتے رہتے ہیں سیم جاتے ہیں کون ان کے لیے سٹین لیتا ہے سکول کام وں کے لیے پیچھتے ہیں گھر آکے پیرنٹس کو بتاتے ہیں ٹیچر اللہ بخشے آپ سب کو زندگی kindly یہ ایک انتہائی important topic ہے technology آج کل بہت عام ہو گئی ہے جتنے بڑے سکول ہیں ان کے اندر تو technology available ہے لیکن جو ہمارے ہیں باقی کس school technology نہیں available وہ کدھر جائے وہ کس کو report کریں اب تو اتنے زیادہ sources آگئے ہیں ما شاء اللہ innovation آگئی ہے اتنی زیادہ awareness آگئی ہے لوگوں کے درمیان بولنا آگیا ہے ایک counter school کے اندر مخصوص ہونا چاہیے جدھر کوئی بھی طالب علم تو نکر آکے کہ سکے بریولی کمپلین کر سکے کہ this is wrong آئی آگئی اور یہ issue نہ میڈیا ہائیلائٹ کرتا ہے وہ تب ہی ہائیلائٹ کرتا ہے جب سوسائیڈ ہو جاتی ہے فلاں بندے نے سوسائیڈ کر لی فلاں بندے بندے چھتے چھلانگ مار کے سوسائیڈ کر لی سوسائیڈ تک کی خبر پہنچتی ہے سوسائیڈ کی بیشن گیا تھی وہ ہیں ان کا ادھر کون ہے ادھر ان کی فیملی سے رہتی ہیں وہ پہلے چنیوٹ جائیں وہ پہلے باولپور جا کے اپنی فیملی کو جا کے ڈونڈیں پھر وہ پتائیں جی فیصلہ باد میں میں سجھے یہ ارکتے ہو رہی ہوں تو فیصلہ باد کے لوگ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سینئرز سپیشلی سینئرز ان کو مخاطب کر رہا ہوں جی ہم سینئرز ہیں تو ہم جو مرچی کریں ہمارے پاس پاور ہے آپ گائیڈ کریں آپ سٹینڈ لیں ان کے لیے آپ اس 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 کو از بھر کریں بڑے بھائی بن کے دکھائیں اپنا بڑے سینئر ہونے کا ثبوت دیں بڑے بہن بن کے دکھائیں لیکن ادھر تو اپوزٹ چلتا ہے ادھر تو وہ کہتے ہیں جی پاس ڈاؤن کری جاؤ میں نے اچھے اچھے سکول کے اندر دیکھے یہ انوائرمنٹ انفورٹونیٹلی اور کوئی اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آئیلز کی تیاری ہو رہی ہے ایس ایٹیز کی تیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ کالجز کی تیاری ہو رہی ہے باہر آپ کالجز بے ایٹھے ہو تو پہلا سیشن ہی یہ کراتی ہیں سیلف اویننس کیا ہوتی ہے سیلف اویننس صرف نام کا ٹیگ لگا دینے لیبل کر دینے سیلف اویننس بھی ایک چیز ہے بس لیبل کر دی ہے ہمیں ایک انگلیش کا لفظ آگیا ہے سیلف اویننس بہت اچھا لفظ ہے لیکن اس کی تشریح کیا ہے وہ تو سکھا دو تاکہ کسی بھی سیچویشن کے اندر آپ کا ہر ماں باپ کا بچہ معصوم ہی ہوتا ہے آپ کا معصوم بچہ کھڑا ہو کے سٹینڈ لے کے کیا سکے ہوئے سٹے آوے فروم می ٹو نوٹ کم نیئر می کسی اننون پرسن کو وہ کہہ سکے کیونکہ ماں باپ نے کونسا پوری زندگی کیا آپ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ انہوں نے تو اپنی عمر گزار کے چلے جانا ہوتا ہے تو بچوں کا آپ کیسے کریں گے کیسے ان کو بتائیں گے کہ یار آپ اپنے لیے سٹینڈ لو آپ اپنے لیے بولو یہ معصد غلط ہو رہا ہے کیوں ان کے دل وہ کیوں سہمیں رہتے ہیں وہ کیوں درے رہتے ہیں سکول کی بھی گلتی ہے پیرنٹس کی بھی گلتی ہے انوائرمنٹ کی بھی گلتی ہے کمیونٹی کی بھی گلتی ہے اور پھر اس سے اور برہیاں نکلتی ہیں بلیک ملنگ کی کرپشن کی سو ہائر سکول مینجمنٹ سے درخواست ہے ریکویسٹ ہے یا جتنے بھی یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک دیکھیں دو دیکھیں مقصد پیغام پونچانا ہے کہ ٹیچرز سٹوڈنٹس اور ہر ایک کے اوپر بہت سکتی کے ساتھ سپرویجن ہونی چاہیے سپرویجن کی اوپر بھی سپرویجن ہونی چاہیے سپرویجن کی اوپر بھی ایک سپرویجن ہونی چاہیے تاکہ ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر ایجوکیشن ریسیف کی جا سکے ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر ایجوکیشن دی جا سکے اور جتنے بھی ہمارے پبلک سکولز ہیں پرائیوٹ سکولز کو ان کے امیدرس کر رہا میں پبلک سکولز کو ڈرس کرو جتنے بھی ہمارے پبلک سکولز ہیں ادھر یہ چیز زیادہ کومن ہے پبلک سکولز بنیں اس لیے ہیں تاکہ عام عوام کو جو وہ فورڈ نہیں کر سکتے ادھر وہ ہم اپنے معصوم بچوں کو تعلیم دینے بیچتے ہیں لیکن ادھر وہ خراب ہو کر آ جاتی ہیں پھر ہم سوچتے ہیں یار اس کو کس چیز کا دورہ پار گیا اس کو یہ ہو گیا اس کو فلا بھو مانی لگ دی اس کو فلا بھو مانی لگ دی اپنے روح کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اچھا اپنے دماغ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اچھا ایکسکیوز ہے جو روڈ پرابلم ہے اس کو اڈرس کریں آپ ڈرے نہ کیونکہ ایک روایتی طور پر جی ہم پڑھیں قرآن مجھے بھی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نازل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس قرآن میں لکھتا ہے کہ میں شرماتا نہیں ہوں وہ بات کہنے سے جو تم شرماتے ہو تو اگر وہ اللہ کی ذات نہیں شرماتی تو آپ کیوں شرم آ رہی ہے اس طرح کی ٹاپک ڈسکس کرنے میں کریں ڈسکس تاکہ اویرنیس ہے صرف یہ اویرنیس کا لفظ تو بہت خوبصورت ہے اصل کی اویرنیس ہے کریں آپ بیٹھ کے ڈسکشن کریں کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی اس طرح سے کوئی پریشان کر رہے کوئی تنگ کر رہے ایریٹیٹ کر رہے کسی بھی پوئیٹ اویو سے آپ انکمفٹیبل فیلڈ کر رہے ہیں آپ بتاؤ مجھے آ کے بتاؤ اس پر اپروپریٹ ایکشن لیں گے کیا فائدہ چالیس چالیس اج پچاس پچاس عمریں گزارنے کا اگر آپ اتنا نہیں سکھا سکے رسپونسیبیلیٹی لینا نہیں سکھا سکے رسپونسیبیلیٹی دینا نہیں سکھا سکے کنفرنٹ کرنا نہیں سکھا سکے تجربہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے ٹیچرز کو بڑوں کو لیکن وہ صرف برائے نام تجربہ نہیں ہونا چاہیے اس تجربے کا پریکٹیکل حمل ہمیں نظر آنا چاہیے ایکسپلینیشن کے تھرو کہ یہ 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 حقیقت میں مبنی حقیقت کو فیس کرتے ہوئے خود بھی اور اپنی آلولاد کو بھی تاکہ اگر کوئی بات ایپیٹ کروں گا یار پیرنٹس نے کون سا ساتھ رہنے تو یہی ٹائم ہوتا ہے کہ یار آپ اپنے بچوں کو بھی دیلیر کریں ان کو پناہ یار آپ فیس کرو یار جو مرضی ہو دیکھا جائے گا گلت گلت ہی ہوتا ہے اتنی زیادہ مجھے لوگوں نے سٹوریز شیئر کی کہ یار ہمارے زمانے میں فلان ہوتا تھا فلان ہوتا تھا ہمارے زمانے میں ایک انسان کے ساتھ یہ ہوا ایک انسان کے ساتھ یہ ہوا ایک انسان کے ساتھ یہ ہوا انڈ کیا میں وہاں اچھا اچھا یہ سارا کچھتنی اچھی آپ نے مجھے بتا دی یہ مل Safصصر باتیں مجھے بتا دیں اس کے انڈ کیا ہوا сوسائی سوسائٹ کمیٹ کر لی سوسیٹ کیوں کمٹ کی نہ روشنی نظر آئی نہ نور نظر آیا نہ کسی نے ہاتھ پکڑا نہ کسی نے انگلی تھانی چل دیئے سو چل دیئے بس دیئے سہمیں سہمیں چل دیئے مدرسوں کا کیا حال ہے مدرسوں کا بھی یہی حال ہے جتنے آپ کے کاری صاحب ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سب کو جو لوگ کہتا ہوں پہنچوں گے نہیں برابر ہوتی کیا کرتے ہیں وہ بچا جاتا ہے ان کے ساتھ سختی برتتے ہیں قرآن سیکھنا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے لئے مذہب آسان فرمایا اس کے اندر شفقت پیدا کرو مذہب سکھانے جاتے ہیں قرآن سکھانے جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ کاری حضرات قرآن کے آڑ کے اندر ان کے ساتھ سختی برتتے ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب و غریب ان کو سزائے دیتے ہیں کیسے کیسے ان کو منڈل ٹوچر کرتے ہیں عذیت دیتے ہیں ذنی عذیت دیتے ہیں بھائی کس چیز کی ذنی عذیت دیتے ہیں صرف اس لئے کیونکہ توائیں کو توائیں نہیں پڑھا نہیں پڑھا کوئی بات نہیں ہے آرام سے پڑھا دیں اور جو پرائیویٹ حضرات ہوتے ہیں بہت زیادہ پرائیویٹ کاری صاحب ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بیٹا ہوں میرا بسترہ گرم کر کے دیتا ہوں میں آپ کو میری ٹانجل بھو سو بے شاک آپ اپنے بچوں کو بدری سے بیج رہے ہیں سکول بیج رہے ہیں یا کسی بھی ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن میں بیج رہے ہیں دیفینیٹلی آپ 247 ان پر ڈیوٹی نہیں دے سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم آپ سکول مینیجمنٹ سے جا کے لڑ سکتے ہیں پرنسیبل سے جا کے لڑ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے اس کو خاص اوبرلک کرنے ہیں ٹیچر کیوں جا کے کہہ سکتے ہیں اس کو خاص اوبرلک کرنے ہیں اور بچے کو سب سے پہلے کانفیڈنس کے اندر لے سکتے ہیں کہ بیٹا فیس کرنا سکھیں سنسٹیٹیو سبجیکٹ ہے آپ کے لیے ہوگا ختم کریں اس سنسٹیوٹی کو اس کو کو بیٹا بیٹی کوئی ہے اگر آپ کو مسئلہ کوئی تنگ کر رہا ہے آپ کھل کے ازبر کر دو میرے سام کھل کے بات کر دو اس سے نہ کہ سب ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا بلکہ کہ وہ ایک برائی سے بچ کے آگے سو برائیوں سے اور بچ جائیں گے اور ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں جو ہمیں یہ قرآنک ٹیچرز پڑھائی جاتی ہیں یہ جو ہمیں نور بتایا جاتا ہے جو ہمیں پہلا کلمہ پڑھائی جاتا ہے یہ صرف نامی گرامی نہیں ہے اس کے اندر حق ہے اس کے اندر دلائل ہے اس کے اندر دلائل ہے اس کے اندر ایک پہلو ہے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس نکلتے ہیں جس طرح بھی کر کے جی ایف اے ای بی اے میٹرک یا پھر جس بھی انسٹیٹویشن سے نکلتے ہیں اس کے بعد جی ایک آپ کا ایک ریگولر رویہ ہوتا ہے ان کا شادی بیعہ کرا دیا جاتا ہے یا پھر ان کو جوب پر کروا دیا جاتا ہے یا ان کو بزنس انوائرمنٹ پر کرا دیا جاتا ہے ادھر بھی سیم ارکتیں چل رہی ہوتی ہیں جو سکول سے سیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ادھر بھی جتنے بزنس انوائرمنٹ ہیں بزنس ارگنیزیشنز ہیں وہ بھی آج کی جدید بزنیز ارگنیزیشنز جتنی بھی یہ ہیں وہ سب سے پہلے اس چیز پر اورینٹیشن کرواتی ہیں ہرائسمنٹ پر اور وہ نہ کہ صرف ہرائسمنٹ پر اورینٹیشن کراتی ہیں بلکہ انہوں نے سیپریٹ کاؤنٹرز رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ہرائس کرے تو آپ اس کاؤنٹر پر جا کے اس پرٹیکلر آفیس پر جا کے ریپورٹ کر سکتے ہیں اور اس پر پر ایکشن دیا جائے گا اس سے نہ کہ صرف آپ کی ایمپلوئی کی سیکیورٹی انکریز ہوگی بلکہ کہ آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ اچھا ہوگا اور جب آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ اچھا ہوگا آپ کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہوگی اور جب آپ کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہوگی آپ کی کمپنی گروہ کرے گی اور جب آپ کی کمپنی گروہ کرے گی تو آپ ایزا ملک باش اور ملک ایکنومکلی گروہ کروگے لیکن ادھر ہمیں صرف blame game کرنی ہاتی ہے جیس فلان کال جانب فلان پر لگا دو فلان کال جانب فلان پر لگا دو جب موضوع کا اصل موضوع ہوتا ہے بات کی جو اصل کرکس ہوتی ہے وہ بیچ میں گم جاتی ہے گم نہیں ہے بیچ میں کیونکہ ساری قصور وہ آ رہے سو فائنلی کم از کم اتنی بات چیت کے بعد میں سب ادارو سکھوں گا جتنی پاور یہی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اب انڈویجول پہ آ جاتے ہیں فرمان ہے کہ اگر کسی چیز کو کم از کم دل میں برا کہہ سکتے ہو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو اور اگر زبان سے زبان سے کہہ کے کہہ سکتے ہو اے یہ غلط کر رہے ہو زبان سے کہہ کے روکو یہ تین طاقتیں دیں ہیں اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آلاف مقام پر فائز کی ہے اس کا صحیح استعمال کریں اپنے رسپونسیبیلیٹی کو جو آپ نے وعدے بیعت کی ہیں قسمیں اٹھائیں گے اس کو پورا کریں اور آپ کے پاس پاور ہے جی میں ان آثورٹی سے بات کر رہا ہوں جو واقعی آثورٹی رکھتے ہیں اور آثورٹیز کے اندر ہیں ایمپلیمنٹ کریں ان ایشوز پر ایمپلیمنٹ کریں نہ کہ ایک انیسیسری سیاسی گیم کھیلی جائیں ایک دوسرے کے ساتھ تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو میری جتنے بھی لوگ اگر ایک دوسرے سن بھی لیں یا دیکھ بھی لیں یا پاس ڈاؤن کر دیں میسیج میرا لیکن کائیلی اس ایشو کو زندہ رکھیں بچوں کا مستقبل بچائیں احساس کریں ان کو قائم و دائم رکھیں ان کو دلیر کریں اس زاویے سے اس زاویے سے دلیر نہ کریں کہ جاؤ جو مرضی کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم گنے بندوں کے لے کر آ جائیں گے فائرنگ کر دیں گے اس زاویے سے دلیر نہ کریں اس زاویے سے دلیر کریں یہ تمہارے حقوق ہیں یہ حقوق تمہیں نہ کہ صرف تمہارے مذہب نے دیے بلکہ کہ تمہارے آئین نے تمہیں دیے ہیں یہ حقوق تمہارے آئین نے تمہیں دی ہیں اس زاویے سے دلیر کرنا سیکھیں اپنے بچوں کو نہ کہ اس زاویے سے کر کے دلیر کریں کہ جاؤ جو مرضی کلت کام کر رہا ہوں تمہارے پیچھے کھڑے ہیں گنڈ لے گے پدوکے لے گے پاور لے گے آئین کے زاویے سے ان کو دلیر کریں کہ یار آپ کا یہ آئین ہے آپ کا یہ رائیڈ ہے تاکہ وہ کنفیوزڈ نہ رہیں تاکہ وہ اپنے لیے فیصلہ لے سکیں تاکہ وہ پتہ ہو کہ یار ہم یہ اگر ایکشن لے رہے ہیں یہ بک اٹھا رہے ہیں ہم بکی اٹھا رہے ہیں اپنی مرضی سے اٹھا رہے ہیں ہم اگر یہ کتاب پاڑے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے پاڑے ہیں ہم پہ کوئی فورس نہیں کر رہا ہم پہ کوئی چڑھائی نہیں کر رہا پتہ ہو کہ اگر کوئی شفقت دکھا رہا ہے تو ان کو صرف شفقت کا لفظ کے معنی رٹا آنا لگے ہیں ان کو پتہ ہو کہ اصل میں شفقت کیا ہوتی ہے اصل میں گائیڈنس کیا ہوتی ہے سو یہ فاصلہ آپ کینڈلی اویر کریں پیرنٹس انکلوڈنگ وید پیرنٹس انکلوڈنگ وید ہیلڈرز انکلوڈنگ وید بزرک انکلوڈنگ وید ٹیچرز انکلوڈنگ وید کاری ازراد اور انکلوڈنگ وید سو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ملاقات کیا ہوگی ایک اور ایک ایسے ہی ٹاپکس کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں گا اگلی ویڈیو کے اندر تو پھر اگر آپ کو کوئی اس کے بارے میں رائی ہے کمنٹ ہے اپینین ہے آپ اس کیسے گزر چکے ہیں آپ پہ کچھ ہو رہا ہے اس طرح کا تو کائنڈلی آپ کمنٹ کریں اور میں پوری پوشش کروں گا کہ نہ کہ صرف آپ کے ساتھ اس پر لیے سٹینڈ لوں بلکہ کہ آپ کو پروپر نہیں طریقے سے گائیڈ کر سکوں گے فلاہو تھوڑی بے جا کے آپ اس کو رپورٹ کر سکتے اگر آپ کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریپورٹ کر سکتے ہیں ویدیے